سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودری نے کہا ہے کہ انقریب پاکستان میں پیٹرول کے قیمت چار سو روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ ہونے والی ہے جبکہ سردیوں میں گیس کے بل عوام کو بجلی اور پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے کو بھلا دیں گے اپنے ایک کالم میں جاوید چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت چار خوفناک مسئلوں کا شکار ہے پہلا مسئلہ پیٹرول ہے پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں اگلے تین سال کمی کا کوئی چانس نہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تیل کے دو بڑے ایکسپورٹرز ہیں روس اور سعودی عرب روس یوکرین کے ساتھ جنگ لڑا ہے جبکہ سعودی عرب دنیا کا مہنگہ ترین شہر بنا رہا ہے اور دونوں کو اس کے لیے رقم چاہیے لہٰذا دونوں نے ملکل پیٹرول کے قیمت بڑھا دی ہے قیمت 80 ڈالر فی بیرل سے 120 ڈالر فی بیرل ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان میں بھی پیٹرول ان قریب 400 روپے فی لیٹر کراس کر جائے گا اور اگر یہ قیمت کم بھی ہو گئی تو بھی ڈیزل مسلسل اوپر جائے گا کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے تمام بحری جہاز ماہولیاتی آلودگی کی وجہ سے فرنس آئل سے ڈیزل پر شفٹ ہو رہے ہیں نتیجے میں ڈیزل کی مانگ کئی گناہ بڑھ جائے گی اور یوں اس کے قیمت میں اضافہ ہو جائے گا چنانچہ ہمیں ذہنی سماجی اور معاشی لحاظ سے تیاری کر لینی چاہیے ہمیں خود کو پیدل پبلک ٹرانسپورٹ اور کم سے کم پیٹرول کے استعمال کے لیے تیار کر لینے چاہیے جاوید چودری کے مطابق ہمارا دوسرا ایشو بجلی ہے وابڑا ہر سال 3700 ارب روپے کی بجلی بیجتا ہے پانچ سو نواسی ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے بجلی چوری روکنے کے لیے تگڑا سسٹم چاہیے اور اس سسٹم پر چوری سے زیادہ رقم خرش ہوگی اور ہمارے پاس سردست رقم موجود نہیں چوری کی رقم نکالیں تو باقی 3100 ارب روپے بچ جاتے ہیں اور اس میں سے ہر سال 200 ارب روپے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کر دیے جاتے ہیں یہ رقم بہت زیادہ ہے مگر ہم اس سے نہیں بچ سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم اگر یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو غیر ملکی کمپنیاں پاور پلانٹس بند کر دیں گی جس سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی دوسرا یہ کمپنیاں عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دیں گی جس کے نتیجے میں ہمیں بھاری جرمانیں ادا کرنے پڑیں گے اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی رک جائے گی اور ہم سر دست یہ افورڈ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم روئیں پیٹیں سیاستدانوں اور سرکاری ملازموں کو پھیٹا لگائیں یا پھر سڑکیں اور ریلوے ٹریکس بند کر دیں لیکن بجلی روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہوگی اور ہمیں ہر ماہ پہلے سے زیادہ مہنگی بجلی خریدنا پڑے گی حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر آج اپنے میٹر بند کر دیں تو بھی ہمیں دو تہائی بل ادا کرنے پڑیں گے اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی لہٰذا آپ زیادی طور پر تیار رہیں اور احتجاج کے بجائے متبادل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جاوی چودری کا کہنا ہے کہ ہمارا تیسرا مسئلہ گیس ہے ہمارے گیس کے لوکل زخائر ہماری ضرورت سے کہیں نیچے جا چکے ہیں ہم اب ایلن جی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے اور ایلن جی مہنگی بھی ہو چکی ہے اور ہمارے پاس خریدنے کے لیے ڈالرز بھی نہیں ہیں اس لیے یہ سردیاں بھی بہت مشکل اور مہنگی ہوں گی اور اس کی مہنگائی میں ہر سال اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا یہ یاد رکھیں نومبر اور دسمبر کے گیس کے بل عوام کو بجلی اور پیٹرول کے قیمتیں بھلا دیں گے اور ہمارا چوتھا مسئلہ مہنگائی ہے مہنگائی کی بے شمار وجوہات ہیں آبادی، زراعت میں کمی، بجلی، گیس اور پیٹرول کی مہنگائی ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور امپورٹس پر انحصار مہنگائی کی اکیس بڑی وجوہات ہیں ان وجوہات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی بزید بڑھے گی چنانچہ پھر عوام کے پاس کیا آپشن بجتا ہے ہمارے پاس صرف دو آپشن ہیں بجت اور اپنے مالی وسائل میں اضافہ ہمیں یہاں یہ بھی ماننا ہوگا ہم من حیث القوم فضول خرش لوگ ہیں بجت شاید ہمارے ڈی ای نی میں شامل ہی نہیں ہندو ہم سے بلکل مختلف ہیں یہ کنجوسی کی حد تک بجت کرتے ہیں ہم جب تک ہندووں کے ساتھ رہتے تھے ہمیں اس وقت تک بجت کی تھوڑی بہت عادت تھی لیکن آزادی کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو ہم نے یہ عادت مکمل طور پر ترک کر دی ہم اب بجت کی عادت اپنا کر ہی اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں یہ کام ہم جتنی جلدی کر لیں اتنے ہی اچھا ہوگا بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی